بات چیت آج ہم کریں گے میجر گورو آریہ جی کے ساتھ پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے حوالے سے انہوں نے کل ہی ایک ٹویٹ دی کہ کیا پاکستان آرمی کے اندر شدید ڈویزن ہے خاص طور پر اگر ہم یہ ڈویزن دیکھیں جو آڈیو لیگز آ رہی ہیں اس حوالے سے اور کیا وہاں کی صورتحال ہے میجر صاحب کیسے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں میری اور میجر صاحب کی بہت ساری جو ویڈیو کلپس ہیں وہ پاکستان کے ٹیلیویزن پر بھی دکھائی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی ان کا پوائنٹ ووی لیتے ہیں سواگت کرتے ہیں دیلی سے میجر گورو آریا جی کا پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی جب عمران خان ریسٹ ہوئے توڑ پھوڑ ہوئی اس کے تین دن بعد جب وہ رہا ہوئے تو ہمارا یہی انیلیسس تھا کہ آرمی کے اندر ڈویزن بہت شدید بڑھ گئی ہیں پھر آپ کی ٹویٹ نظر سے گزری تو آپ اس ٹویٹ کے کانٹیکس میں آج کے دن سیچویشن کیسے دیکھتے ہیں سر یہ ڈویزن دیکھیں صرف فوج میں ان کے ڈویزن تھے جب زیاء الحق نے چینج کری تھی فوج پوری اور بولا تھا کہ اب نماز پڑھنے کے لیے بریک دی جائے گی اور سب لوگ لمبی لمبی دڑھیاں رکھیں گے اور آپسز میں سے شراب ہٹا دی جائے گی اور یہ سب تو you know these were religious changes these were not social changes in the army اور آرمی کا کوئی بھی structure ایسا ہوتا ہے کہیں کی بھی فوج ہو سر whether it's american army chinese army indian army traditionalist ہوتے ہیں یہ لوگ تو they oppose change anything آپ کچھ بھی کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے opposition ہوگا because that is the nature of the environment and all the armies everywhere بہت کم changes ہوتے ہیں which are welcome to openly پاکستانی فوج کو change کر دیا سر اور جب فوج ملک کے لیے نہیں لڑ رہی right جب فوج ملک کے لیے نہیں لڑ رہی تو اس کا مطلب آپسی مفاد کے لیے لڑ رہی ہے یہ یہ جو ٹکراؤ ہے پاکستانی فوج کے اندر سر کیونکہ پاکستانی فوج بھی تو معاشرے کا ایک حصہ ہے سر وہ بھی تو اسی society سے آتی ہے نا جہاں سے باقی پاکستانی آتے ہیں اب آپ دیکھیں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ پاکستانی سوسائیٹی الاغ ہوگی اور فوج اینی آرمی is a reflection of the society سر کیونکہ اگر ایک کوئی افسر بیس اکیس سال میں افسر بنتا ہے پاکستانی آرمی کا تو پہلے بیس سال تو اپنے گھر بے رہ رہا تھا نا سر وہ تو وہاں پہ اس کا آلریڈی جو گھڑا پکنا تھا وہ گھڑا پک چک ہے سر سو دیکھوڑی دیر تو ازیوم دیکھوڑی آرمی ویل ریڈکلی چینج دہ مورلز آف پرسن ایسا نہیں آرمی کا ڈسپلین کرتی ہے ایک کھاکے ملاتی ہے ٹیم ورک سکھاتی ہے ریجیمنٹل سپریٹ سپریٹ ڈکور یہ سب فوج سکھاتی ہے کریکٹر تو ماں باپ دیتے ہیں سر تو پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں دوسری چیز یہ جو میں نے ٹویٹ کر رہا تھا اس کے اگر آپ اس کے تناظر میں آپ دیکھیں بیسکلی یہ بات ہے کہ جو کہ پاکستانی آرمی شاید ایڈمٹ نہ کرنا پسند کرے کہ نساب ایسا تو ہے ہی نہیں جناب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور انڈینز ویسی جیلیس ہیں کیونکہ ہماری فوج نمبر ون ہے ورلڈ میں اور ہماری فوج نے پوری دنیا فتح کر رکھی ہے اس لیے بھارتیوں کو جیلیس ہی ہوتی ہے وہ ہم سے جلتے ہیں تو یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں سر فیکٹ آف دا میٹر is that جو چنل سلمان تھا کور کمانڈر ٹھیک ہے سر اس کو اسی کے آرمی چیف نے فسا دیا سر جو کیو آر ایف تھی کوک ریاکشن فورس ہم لوگ ہمارے انڈیا میں اس کو کیو آر ٹی بولتے ہیں کوک ریکشن ٹیم تو کوک ریاکشن ٹیم وہا ہاں پہ کہتے ہیں کہ تیس پہنٹس ہوا کرتی تھی آس پاس ان ویریس اور ایک قریب پلٹون سٹرنکھ کی ہوتی ترٹی پلس ایک انفرنٹری پلٹون سٹرنکھ کی وہ گاہت تھی سر آپ سمجھ لیجیے کہ کور کمانڈر کا گھر سر کسی گاؤں جنگل دیہات میں تو ہوگا نہیں کور کمانڈر کا گھر تو بیچوں بیچ ہوگا تو آس پاس کی ملٹری پولیس بھی ہوتی سر کور کمانڈر کے گھر کے پاس بھی ہوتی ہیں جس کو پاکستانی کیو آر ایف بولتے ہیں سیم ٹھین ڈیفرنٹ نومنکلیچر اور تیس گاڑی یہاں مطلب کہ دیل بھی اٹیس 2 اور 3 ویکلس ہے تیس بندوں کو لے جانے کے لئے ایک ایک پیک اپ میں تو نہیں آ سکتے تیس بندے ایک اپ میں پانچ چھے آئیں گے باقی تو پیچھے آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہوگی اور بڑی گاڑی میں اگر آپ کے پچس لوگ بھی آئیں گے اٹیس 3 ویکلس to a qrt اٹ لیسٹ میں کہہ رہا ہوں right اٹ لیسٹ you'll have one junior officer there کسی نے بولا کی don't respond لوگ کہتے ہیں کہ جنرل سلمان کال کرتے گا کسی نے فون نے اٹھا ہے he kept on calling people کسی نے فون نے اٹھا ہے ان کی پتلون اٹھائی sir protesters نے ایک ڈنڈے کی اوپر ان کی پتلون ڈالی اور اس پتلون کا جلوس نکالا تو یہ جو ہے sir there is deep descent within the pakistan army جو officers کی wives ہیں they are again protesting on the road and ان کا پورا حق ہے sir ladies کا پورا حق ہے وہ کسی بھی political parties کو support کر سکتی ہیں they don't work for the pakistan army تو the pakistanی army like the indian army like the US army or the chinese army it's supposed to be a family sir فوج ایک پریوار ہوتا ہے یہ خاندان ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے sir these deep divisions exist اب دکانداری میں لگ گئی ہے sir ان کی فوج ہے ان کی فوج دکانداری میں لگ گئی اب جہاں سے competition ہوگا اگر ایک سڑک پہ میرے کپڑے کی دکانیں sir جو بہت اچھی چل رہی ہے سامنے کوئی اور اپنی دکان کھول لے sir کپڑے کی جس سے میرا دھندہ کٹے گا تو مجھے تو بورا لگے گئی sir مجھے تو بورا لگے گئی عمران خان نے جو دکان کھولی ہے سڑک کے پر اس نے پاکستانی رول بک سے پاکستانی آر بی اور آئی ایس آئی کی رول بک انہی کے خلاف استعمال کری انہی کا سوشل میڈیا ان کے خلاف استعمال کرا جو انہوں نے بولا تھا آپ کی فوج بھی ہے کہتی کہ میں صادق اور امین ہوں مجھے سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہلوایا ہے سپریم کورٹ سے کس نے کہلوایا تھا سپریم کورٹ کو تو نہیں بھوت جا گا ایک دن کی اس نے بولا کہ یہ صادق اور امین تو اس نے بول دیا صادق اور امین یہ سب ہوگیا صار ایک بار پھر تو سمپلی سی ایک چیز واقعی رہ تھی ہے سر رائٹ عمران خان is the new establishment پاکستان کے اندر سر عمران خان جو ہے وہ نئی establishment ہے پرانی establishment جو ہے بٹ ایک اور چیز ہے اب یہ جماعت علیہ السلام پاکستان کے جو لوگ ہیں سر یہ فضل رحمان والی جو پارٹی ہے اس کے بندے دیار converging on اسلام آباد سر وہ چیف جسٹس کا ریزگنیشن مانگ رہے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کو گھیرنے والے ہیں گھیرنے کی ان کی تیاری ہے روز ان کے ٹرکس آ رہے ہیں ہر گھنٹے ان کے ٹرکس اور ان کی گاڑیاں انٹر کر رہی ہیں اسلام آباد تو سر یہ سب چیزیں ہیں اب یہ street battles ہوں گی ان کی یہی future ہے because army is ہم تو بولتے ہیں سر ان کو پاکستانی فوجی جو آتے ہیں ہماری ٹی وی شوز پر ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ آپ غلط بات کریں ہم غلط بات نہیں کر رہے سر we are actually telling the truth about پاکستان ہم سچ بول رہے ہیں اب ان کو سچی حضم نہیں ہے سر پھر کیا کر لیں جی آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ code کیا جاتا ہے خاص طور پر عمران کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میجر صاحب اپنے شوز میں بھی اپنے ویلوگز میں بھی اور میرے ساتھ بات چیت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھارت کا پرپس سرف کر رہا ہے مسلسل پرپس سرف کر رہا ہے تو اس ساری جو نئی situation ہے یعنی عمران خان نے last week یہ establish کیا کہ وہ پاکستان کی سٹیٹ کی رٹ کو challenge کر سکتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت کا جو پرپس ہے وہ واقعی سرف کر رہے ہیں سر میں وہ بھارت کا پرپس سرف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سر یہ تو میں نہیں کہہ پا ہوں گا لیکن بھارت کا پرپس سرف ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر ہم نے ایک گولی نہیں چلائی ہم نے ایک روپیہ نہیں دیا اور پورا پاکستان میں آگ لگ گئی اب اگر پاکستانیوں نے ہمیں دشمن قرار کری دیا ہے یہ بولی دیا ہے کہ ہمارے روایتی حریب ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں تو پھر دشمن کی طرح بات کرتے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں we are adversaries enemy اور adversary میں فرق ہوتا ہے سر پر کیونکہ پاکستانی فوج نے اور پاکستانی عوام نے ہمیں اگر دشمن قرار کری دیا ہے تو پھر چلی دشمنوں کی طرح بات کر لیتے ہیں اگر اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے آپ میری مراد پاکستانی قوم سے اگر آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے تو پھر ہم اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں سر ایسا ہے عمران خان صاحب زبان سے کچھ بھی بولیں ٹھیک ہے وہ اپنی زبان سے کچھ بھی بولیں کہ میں نے یعنی امریکنز نے میری سرکار گرائی اور یہ کرا وہ کرا اور جو امریکہ ہے وہ بہت برا ہے اور انٹی امریکنزم کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے لیکن فیکٹ ڈو میٹر ہے سر کی عمران خان کے آنے سے پرائی منسٹر بننے سے سب زیادہ فائدہ امریکہ کو ہے میں آپ کو دو پوائنٹ بتاتا ہوں عمران خان نے بولا absolutely not سر ٹھیک ہے عمران خان نے یہ بول دیا absolutely not ہم آپ کو drone bases نہیں دیں گے عمران خان نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ drone bases مانگی کس میں تھے مانگے کس میں تھے آپ سے drone bases جب آپ کسی ملک سے ملک ٹو ملک بات ہوتی ہے تو کوئی چٹھی ہوگی سر کوئی فیکس ہوگا کوئی ایمیل ہوگی کوئی لیٹر ہوگا کوئی ڈیپلومیٹک کریئر سے کچھ آیا ہوگا کچھ بات ہوگی میں کہہ رہا ہوں فون پہ وربل بات ہوئی ہوگی سر کچھ تو ہوگا خان صاحب بتائیں پورے قوم کو کہ سب جو میں نے absolutely not میں نے اس لئے بولا تھا کیونکہ اس اس فلانے امریکن نے مجھ سے فون کر کے یہ پوچھا یا میرے کسی گورنمنٹ میں کسی سے پوچھا کہ جناب آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کیا آپ drone bases دے سکتے ہیں تو میں نے بول دیا absolutely not یہ خان صاحب clear کریں سچی بات تو یہ ہے سر کہ ایک تو امریکنز نے drone bases ان سے مانگے نہیں ٹھیک ہے اور ان کو کابل کے اندر یا افغانستان کے اندر drone attacks کرنے کے لئے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے نہیں سر ٹھیک ہے وہ امریکن سر صاف سیدھی بات کسی سے بھی بول دیں گے سر یہ ان کے قطر میں bases ہیں they'll take off from قطر سے تھوڑا سا گھوم کے جائیں گے کر کے آ جائیں گے اپنا جو بھی attack کرنا they don't need Pakistan دوسری چیز یہ ہے سر کی اگر پاکستان میں drone bases مانگنے ہے تو آرمی چیف سے مانگیں گے کمر جاوید باجوا سے مانگیں گے اس طرح کا جو آرمی چیف پردان منتری سے تھوڑنا drone bases مانگیں گے کیونکہ دیکھیں صاحب امران خان on record یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کشنیتہ سالے تین سال اور جنرل باجوا نے پورا ملک چلایا تو تاہر صاحب یہ آپ جانتے ہیں on record وہ کہہ چکے ہیں کہ سب جنرل باجوا اپنے وہ لیتے تھے اور مجھے تو انہوں نے مطلب مجھ سے مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے یا مجھے ساتھ لے کے سیم پیچ پر نہیں چلتے تھے اور پورے سالے تین سال جنرل باجوا نے پوری گورنمنٹ چلایا جو بھی strategic بڑے بڑے issues پر وہ problem مجھے دے دیں اور بڑے بڑے strategic issues امریکہ پاکستان سے bases مانگ رہا ہے کیا یہ strategic issues نہیں ہے کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس اکتیار نہیں تھا میرے پاس power نہیں تھا میرے پاس authority نہیں تھی میرے پاس control نہیں تھا اور پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگیا امریکنز میں امریکہ سر آج سے نہیں پچھتر سال سے پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ power جو پاکستان کی اصلی capital راول پنڈی ہے سر اسلام آباد تو کون ہی بیٹھتا ہے سر وہ کیا ہی کر لے گا اسلام آباد کاغذوں پہ اصلی capital راول پنڈی ہے چیزیں وہاں سے چلتی ہیں تو اگر ان کو bases چیئے ہوتے دیوڑا واسٹ دی آمی چیف کمر جاوید باجوا سے مانگتے وہ ہسی کشی سر کے بل کھڑا ہو گئے ان کو دیتا بیسس بات یہ تھی کہ امریکنز کو چاہیے نہیں بیسس سر وہ وہاں سے نکل چکے ہیں اور وہ آئیں گے کبھی پھر دیکھیں گے وہ لوگ اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات سر بات یہ ہے کہ خان صاحب یوں کی یوں اس طریقے سے یہ بولنا کی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ عمران خان کے بارے میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا سر کہ انہوں نے کس طریقے سے فائدہ ہو اس دا پرسن سر آپ بتائیے نا آپ تو پاکستان کے اوپر گہری نظر رہتے ہیں آپ کی پیدائش پاکستان کی ہے آپ جانتے ہیں ابھی بھی آپ کے ریلیٹیو زمان پر چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کس کے حکم اثر اس کا پروجیکٹ آپ کو پتائیں کس کے حکم سے بند ہوا عمران خان نے بھولا کیچینہ پاکستان باد کرب رہا عمران اکن قریدور بند کرو عمران میں بھولا اسے کاغس لاؤ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی کاغس کی کس کس شرط پہ آپ لوگو نے کرز ڈیے کس شرط پر آپ لوگو نے کرز لیا کس شرط پہ آپ لوگو نے کیا ریٹرن آف آہ آہ انویسمنٹ ریٹرن آہ انویسمنٹ کیا تھا اس نے پورا بولا چیک کرو یہ اچھی بات کری خان میں میں سپورٹ کرتا ہوں خان کو کیونکہ یہ تو چوری کا معاملہ ہے سی پیک لیکن آج تک تو پاکستانی اسٹلبلشمنٹ یہ کہہ رہی تھی رہا کہ سی پیک آنے سے یہاں پہ شہد اور دودھ کی ندیاں مہیں گی نہریں مہیں گی ندیاں نہریں مہیں گی وہ کچھ ایسا ہوگا بیسا ہوگا سی پیک was a game changer all throughout ہمیں یہ بتایا گیا تھا اب ایک بات دوتا ہےDonald etti وہ ہندوستان کو ہزار گلیاں دے مران خان اور مران کھان کا حق ہے وہ مودی جی کو الٹا صیدہ بولنا امران ہان کا حق ہے انڈیا کو الٹا صیدہ بولنا امریکہ کو الٹا صیدہ بولنا حق ہے اس کا ٹھیک ہے اور یہ حق ہم امران کھان سے نہیں چین سکتے وہ اس کا پاکستان آئی نہیں ہاک ہے ٹھیک ہے میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر 375 سے ہٹا امران کھان نے کچھ نہیں بولا صرف ٹویٹ کریں صرف زمینی زمین پہ کچھ نہیں کرا اور جو ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن کی جو میٹنگ کروائی اس میں اسلام آباد میں وہ کروائی افغانستان کے لئے کشمیر کے لئے نہیں کروائی ٹھیک ہے جی پہلی چیز اس میں کشمیر بھی آئے جائے میں ڈسکس ہوا کوئی ڈسکس نہیں ہوا آپ انڈیا کو گالی دیتے ہیں موپے موڈی جی کو گالی دیتے ہیں موپے لیکن جو آپ کام کرتے ہیں وہ انڈیا کے بینیفٹ کا ہے پہلی بات آپ امریکہ کو گالی دیتے ہیں وہ ایک کاغذ صاحب لہراتے ہیں جیسے ایسا پیج کی صاحب یہ تھا جو سائفر ہے یہ سائفر ہے اور میرے خلاف ساجش ہے وہ سائفر میں کیا لکھا آج تک کسی کو نہیں بتا وہ بس ہلایا کھالی کاغذ پتہ نہیں اس میں کچھ لکھا تھا نہیں لکھا تھا سائفر تھا بھی نہیں تھا نوپڑی نوز ہے نہیں تھا بس وہ ایک ہوا چلا ہی سائفر ہے سائفر ہے سائفر ہے لوگوں نے پکڑ لیا کھان صاحب نے بولا کھان تو جھوڑ بول نہیں سکتا کھان تو دودھ سے دلائے پر ایک بات بتائیے نا سر آپ نے انٹی امریکنزم کا فائدہ اٹھایا پاکستان میں کہ بولا کہ سب لوگ امریکہ کے خلاف ہیں میں اس چیز کا فائدہ اٹھا تھا آپ کو فائدہ ملی بھی گیا آپ کا پیٹ بھر گیا آپ کے جو سیاسی وہ آپ کا جو ایم تھا وہ آپ کا حاصل ہو گیا لیکن ایک بات تو بتائیے امریکہ کو گالی دینے کے بعد کام تو آپ مو سے کچھ بول رہے ہیں آپ مو سے امریکہ کو گالی دے رہے ہیں کام کر رہے ہیں جو امریکہ کے فیور میں ہو یعنی کہ آپ نے سی پیک بند کروا دی ہے مو سے آپ موڈی جی اور بھارت کو گالیاں دے رہے ہیں کام وہ کر رہے ہیں جو بھارت کے فیور میں ہو میں دو ایکزامپل دیتا ہوں تین سو ستر پینتر سے کچھ نہیں بولا صرف ٹویٹ کریں کوئی موڈیزیشن نہیں کرا دنیا میں کچھ نہیں کرا بس یہ غلط ہے یہ غلط ہے ٹی وی پہ چارج ہم ایک پیر پہ کھڑے ہوں گے ہم دو پیر پہ کھڑے ہوں گے بس یہ ڈراما کرا کانکریٹ کام زمین پہ کچھ نہیں کرا ٹھیک ہے جی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آپ نے بھارت سے ایک سیس فائر سائن کر لیا حمران خان کی سرکار نے بھارت سے ایک سیس فائر سائن کر لیا بھارت نے بولا ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے ہمارے ہمارے اصلی جنگلات چین کے ساتھ ہے اور انڈین آرمی والے آج بھی بول ہیں کہ the real adversary is china it is not pakistan ہو سکتا ہے پاکستان کے ہم نے چار جنگیں لڑی ہیں لیکن fact of the matter is real adversary is china is not pakistan کیونکہ we don't consider pakistan to be a threat ٹھیک ہے جی آپ نے line of control پہ سائننس کر دی اگر آپ کشمیر کو اتنا محبت کرتے تو آپ کبھی بھی accept نہیں کرتے آپ ٹویٹر تک نہیں آپ نے ٹویٹر میں بس موڈی جی کو گالیاں دی دی چار بھارت کو چار گالیاں دی دی آپ نے پاکستانی قوم نے دیا مرد مومن مرد حق کتنا بڑا آدمی ہے ٹویٹر پہ گالیاں دیتا ہے کتنا تیس مار خان ہے دیکھو ٹویٹر پہ اس نے موڈی کو ٹائٹ کر دی کیا کر دیا موڈی صاحب نے جواب نہیں دیا 375 سے ابھی بھی ہٹا ہوا ہے کیا پلان ہے پاکستان کا یہ صرف بلاو علا کے بھکواس کر لیتا ہے تھوڑی اسی کوئی کچھ کر لیتا ہے یہ کوئی طریقہ تھوڑنا ہوتا ہے آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں 375 سے واپس لانے کے لئے پاکستان کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں پاکستان یہ جو پورا شہباز شریف ہے ابھی آپ کو پتا ہے پاکستان جو چائنیز جو فورن منسٹر تھا کیا بول کر گیا تھا اس نے پاکستانی آرمی کے سپورٹ پر سٹیٹمنٹ بھی ہے تو میں بتاتا ہوں پاکستان میں کیا شہباز شریف چائنہ کا بندہ ہے ٹھیک ہے اور جو عمران خان ہے سر وہ امریکہ کا بندہ ہے اور ان دونوں میں سے پاکستان کا بندہ کوئی نہیں نہیں ہے یہی پاکستان کی سچائی ہے سر جتنی جلدی یہ مان لیں یہ کل مان لیں کل ٹھیک ہو جائے گا پرسوں مان لیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا یہ پہلے قبول نامہ ہونا چاہی ہے سر کہ ہاں میں غلط ہوں اگر میں بولتا ہوں میں غلط ہوں تب ہی میں صدر سکتا ہوں میں غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے تو کیسے صدر ہوں گا عمران خان سر is a is a CIA asset or an American asset right سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ call of fail میں دیکھئے فرق کیا ہے عمران خان نے جو کام کرا ہے چھوڑیے سر کوئی ہم conspiracy theory کی بات نہیں کرتے عمران خان نے جو کام کرا ہے جو عمل اس نے کرا ہے وہ عمل سے امریکہ کو نقصان ہوا ہے کیا فائدہ ہوا ہے اگر عمران خان کہتا ہے میں نے امریکہ کو absolutely not بولا ڈرون کے معاملے میں تو خان صاحب ٹی وی پر آئے اور یہ بولیں کہ یہ شخص تھا امریکن جس نے مجھ سے ڈرون بیس مانگے میں نے اس کو بول دی absolutely not get out میں نے بولا نکلو یہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری میں نے بولا کس بندے نے مانگا تھا نام تو بتائیں وہ نہیں بولیں گے سر کیونکہ کسی نے مانگا ہی نہیں nobody asked for basis because they don't need your basis وہ افغانستان سے جا چکے ہیں پاکستانی سوچتے ہیں no 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 یہ دوہا اگریمنٹ میں they would have got پاکستان as a counter signature on the doha agreement and said you will provide his basis یہ کر دیتے ہیں وہاں پہ کام یا ایک اور اگریمنٹ پاکستان سے sign کر لیتے ہیں عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکنز کو دھیان آیا ہے کہ اوہ اوہ اب تو ہم افغانستان سے نکل گئے اب ایک کام کرتے ہیں اب بیسز مانگ لیتے ہیں پاکستان سے ہمارا کچھ یہ تو سر وہ جب نکلے تھے تو یہ تو جو خاللزاد ہے خاللزادی ہے نا سر اس کا نام جو بتایا ہے جو خاللزاد ظلمہ خاللزاد یہ تو اس کے دو تین سال پہلے سے ڈیلنگ کروارا تھا ان کی امریکنز کی دوہا میں طالبان بیٹھے تھے ان کا ڈیل کروارا تھا دوہا اگریمنٹ اس نے کروائی ہے sign پھر تو یہ یہ قوم کو جھوٹ بولنا کہ میں نے یہ بول دیا میں نے وہ بول دیا سریعہ یہ نانسنس جی آپ نے کہا کہ عمران خان بسیکلی امریکہ کا آدمی ہے اور شباز شریف اور پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ چائنہ کے لوگ ہیں اور یہ ڈیویجن جو ہے صرف پالیٹیشنز میں ہی نہیں انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر کے لیے کام نہیں کر رہے اپنے بشک ان کے انٹرسٹ بھی ساتھ شامل ہوں بلکہ یہ ڈیویجن فوج کے اندر بھی بہت گہ رہی ہے اور فوج کے اندر بھی جو آپ نے کور کمانڈر لاہور کا ذکر کیا وہ بھی کئی ڈیفرنٹ رپورٹس آ رہی ہیں اور بھی کور کمانڈرز کی رپورٹس آ رہی ہیں اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آسم منیر جنرل آسم منیر اپنے پاؤں مضبوط کر رہے ہیں اور وہ بھی عمران خان کی جو فوج کے اندر حمایت ہے اس سے پریشان ہے اس ساری صورتحال کو آپ فوج کے اندر جو ڈیویجن ہے چائنیز امریکن بلوگ کے لیے اور پھر اپنے پاورٹس ٹرگل کے لیے وہ آپ کو آگے کتنی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر ایسا ہے کہ جو ملک یا جو فوج کیونکہ فوج ملکہ ہی حصہ ہے جس کے اپنی شنافت نہیں ہوتی تو پھر وہ بوروڈ شنافت پہ رہتا ہے پہلے تھا کہ ہم ترک ہیں ہم عرب ہیں ہم سید ہیں ہم فلانے ہیں تو اپنے الگ الگ لوگ اپنے سٹوری سناتے تھے زارہ تر جھوڑ بول کے کہ ہمارے باپ دادا محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے سات سو گیارہ ایڈی میں گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار راجہ داہر سے لڑنا کے لیے یہ بھی سٹوری سناتے ہیں لوگ سر بڑی دا فیکٹ آف دو میٹر اس دیٹ اپنی شنافت ڈھونڈتے دھونڈتے پاکستان کھو گیا یہ جو معاملہ ہے چائنا اور امریکہ کا یہ جو معاملہ ہے کہ فوج کے اندر درار ہے سب سب یہ ایجنٹ ہیں سر جس کو جہاں سے پیسہ مل رہا ہے اس کے گانے گا رہا ہے ہگے یہ پاکستان کے یہ پاکستان کے میں پاکستانی آرمی کی بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے سگے کب بنیں گے میں ایک اور چیز چاہتا ہوں پاکستانیوں سے اور یہ میں اپن چیلنش دے رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں پاکستانی قوم سے اس وقت میں ایک چیز میں ان سے مخاطب ہوں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں میں میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف انڈین آرمی رکھئے اور ایک طرف پاکستانی آرمی رکھئے انڈین آرمی نے بھی کومبیٹ کری ہے پاکستانی آرمی نے بھی کومبیٹ کری ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے اور آپ سچے ڈیٹر نکالیے گا جھوٹا نہیں جیسے آپ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں 65 کی جیتی اکتر کی جیتی امریکہ کو بھی ہرا دیا روس کو بھی ہرا دیا جھوٹ بولتے ہیں آپ اس میں جھوٹ نہ بولیں دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اپنے ضمیر کو حاضر نظر بانتے ہوئے آپ کے officer to man کی casualty کتنی ہے یہ میرا سوال ہے پہلے سوال سمجھئے دھیان سے پاکستانیوں آپ کی اگر پوری پاکستانی فوج 6-7-8 لاکھ کی ہے ٹھیک ہے اس میں officer کتنے ہیں اور persons below officer rank کتنے ہیں جس میں جیسی اور جوان شامل ہے آپ کے officers کی casualty کتنی ہیں اور آپ کے جوانوں کی casualty کتنی ہیں ان کا ratio بتائیے میں جاننا چاہتا ہوں Indian army کا میں بتاتا ہوں Indian army کے last year کے figures یہ ہیں کہ Indian army formed less than 4% Indian army officers I beg your pardon formed less than 4% of the army and their casualty figures are more than 12% ہمارے جو casualty figures ہیں officers کہ آپ سر national war memorial میں جائیے سر آپ کو پتہ لگے گا national war memorial میں لگ بھاگ ایک section پہ لگ بھاگ ایک section پہ جب ہمارے you know there are casualties section plus لگا لیجے 10 کا ایک section ہوتا ہے 12 لگا لیجے 13 لگا لیجے اس میں ایک افسر کی casualty ہوتی ہے سر آپ online check کر سکتے ہیں ہم تو نہیں چھپاتے ہمارے یہاں تو چھپانے کا یہ نہیں کہ جھوٹ بول دیا ہے تو this is a typical پاکستانی trait نا کہ ہم 65 بھی جیت گئے تھے ہم 71 بھی جیت گئے تھے کارگل بھی جیت گئے تھے ہم سب جیت گئے تھے بس سب جیت گئے تھے ہم لوگ وسائل سے مالا مال ہیں مالا مال ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ایک ارب ڈالر کی دیکھ کیوں مانگ رہے ہیں MF سے لیکن ہم وسائل سے مالا مال ہیں سب سے امیر ہے یہاں پہ مٹی وڑی ذرخیز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اکبال نے یہ بولا تھا وہ بولا تھا یہ آپس میں جھوٹ بولتے ہیں سر لیکن یہ میں ڈیٹا چاہتا ہوں ایک طرف انڈین آرمی ایک طرف پاکستانی آرمی درہ بتائیے ہم کو کہ کس کی آف سر کی آجولٹی سے تب آپ کو پتہ لگے گا سر ان کے آف سر کچھ نہیں کر رہے ان کے کچھ ینگسٹرز کی جانے ضرور گئی ہیں انٹی ٹررر آپریشنز میں ایون ان کار گلٹی کرنا ایسی بات نہیں ہے their officers have also died in the line of duty میں منہ نہیں کر رہا لیکن جنرلی ان کے افسر پیچھے رہتے ہیں پاکستانی فوج کے جنرلی ان کے افسر پیچھے رہتے ہیں یہ نوابزاد ہیں یہ نوابزاد ہیں بڑے بڑے رئیس ایاش لوگ ہیں یہ فورن کنٹری کی سٹرویریز ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کیا 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 ہمارے تو جنرل ٹھیک ہے ہمارے جنرلوں کے بڑے گھڑے ہیں کلونیل بنگلو سر پرانے پران ٹائم کے بنگلے پڑے ہیں تو بڑا ہے تو استعمال کرے کا توڑیں گے تو نہیں اس کو لیکن سر آپ ہمارے ریٹائر جنرل کے گھر جائیں you will find they're living a very normal middle class life بڑا middle class type کا existence سر کوئی کچھ نہیں سر شام کو جنرل صاحب نے آت میں دنڈا لیا کتے کو گمانے نکل گئے بریج کھیل لیا کلب میں چلے گئے گولف کھیلی کوئی think tank کے ساتھ ہے کوئی اپنے articles لکھ رہے ٹھیک ہے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ اگر کسی کا job ہے this is what they do میں ایک اور چیز آج کہنا چاہتا ہوں سر آپ کے شو کے مادیم سے بڑا ایمپورٹن ہے پاسٹ فائیو آرمی چیف آف پاکستان آنڈ پاسٹ فائیو آرمی چیف آف انڈیا ان کی لوکیشن بتائیے میں صرف سمپل سی بات پانچ آرمی چیف بھارت کے ابھی جنرل منوچ پانڈے is the current one اور آپ کے آنڈ جنرل آسیم مہنی نے تو let both these gentlemen alone because they are in chair آپ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو ایک نئی دلی میں ایک راول پنڈی میں تو ان کو چھوڑ دیجئے اس کے پہلے let's start with جنرل نرابنے کہاں پہ ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کہاں پہ ہیں اس کے پہلے آپ کے جو چیف تھے جنرل رحیل شریف تھے وہ کہاں پہ وہ اپنا مرسل کیانی تھے ان سے پہلے کیانی صاحب ان سے پہلے تھے اشفاق پرویز جی 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سوری میں اس کو کر گیا آگی بھی شکر گیا آشفاق پرویز کیانی صاحب تب تب تصر جو نے کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے آپ کے جنرل مشرف کی ڈیتھ دبائی میں ہوئی تھی ٹھیک ہے ہمارے جنرل بپن راوز ویرگتی کپرات بھارت کی بھومے میں ہوئے تھے رائٹ آپ پانچ جنرلز میں فور سٹار کی بات کر رہا ہوں جی جی ہمارے فور سٹار چیف پچھلے پانچ کہاں پہ ہیں پاکستان کے پانچ کہاں پہ میں سب آخر میں جو دو ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں ابھی پیچھے آپ نے بات کی پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے مولانا فضل ریمان صاحب کے جلسے کے حوالے سے جو ان کا دھرنا ہے ان فیکٹ وہ آج شروع ہو چکا ہے اور وہ بھی ایک نئی صورتحال آپ نے کہا کہ اب یوں لگتا ہے جیسے سڑکوں پہ لڑائی ہوگی مختلف گروہوں کی تو آپ کو یہ جو خطرہ ہے یہ کتنا آگے نظر آ رہا ہے دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ فائر پار اپنا دکھائیں گے ٹھیک ہے نا یہ اپنا فائر پار دکھائیں گے یہ پاکستان میں بڑا سیلیبریشن ہو رہا تھا میں نے ٹویٹ بھی کر رہا تھا پاکستان میں بڑا سیلیبریشن ہو رہا ہے کہ کرنا ٹکا میں بی جے پی آر گئی کانگریس جیت گئی ٹھیک ہے سر یہ بچکانی عرگتیں ان کی جب بی جے پی آری پی ایم موڈی نے وشکرا کانگریس کو کہ کانگریشن آپ جیت گئے کانگریس نے تھانکیو بولا کہاں نہیں ختم ہوگا کانگریس اپنی سرکار بنائے گی اس کو کہتے ہیں گریز ڈگنٹی مریادہ یہ ہوتی ہے سر اور جو سنسکار ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں اب یہی چیز آپ کردی جو سر پاکستان میں الیکشن ٹھیک ہے اور مان لیا کسی دوسری پارٹی نے مہار گیا وہ ملک پہ آگے لگا دیں گے سر وہ نہیں ماننے والی وہ قوم ہی نہیں ہیں ان کو سامنے آپ آئی نہ دکھا دو کہ تم ہار چکے نہیں ہم آگے لگا دیں گے ہم کیسے ہار سکتے ہیں مانیں گے نہیں سر وہ عمران کھان کہتا ہے اگر میں ہار گیا میں مانوں گا نہیں اس کا مطلب الیکشن کمیشن چور ہے کیوں چور ہے الیکشن کمیشن کیونکہ میں کہہ رہا ہوں چور ہے یہ لوجک یہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں سر ٹھیک ہے سر جی اپنی بات کی عمران خان کے نام ماننے کی وہ تو پہلے بھی نہیں مانتے تھے لیکن ایک بات میری صرف ریالیٹی ہے کہ پندرہ بیس سال سے نواز شریف کی پارٹی بھی مان جاتی تھی اگر پیپس پارٹی جیتے تھے پیپس پارٹی والے بھی مان جاتے تھے مگر عمران خان نے ایک نئی ریٹ ناماننے کی ڈال دی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں ملکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ عمران خان نہیں شروع کر سر یہ تو ایک چیز ہے کہ ناماننے کی میں نے کبھی یہ پہلے یہ بھی نہیں سنا تھا آج سے پانچ پانچ سال پہلے دوہزار اٹھارہ کے پہلے کہ کوئی کسی کی بیٹی یا کسی کی بیوی باتروم میں ہو تو وہاں پہ سی سی ٹی کیمرا لگا دوہ میں نے نہیں سنا تھا سر میں پاکستان کو آج سے نہیں تیس سال سے فلو کر رہا ہوں سر 23 years 23 years میں سر اگر میں چاہتا اور اگر میں ایک ڈھنکہ سٹوڈنٹ ہوتا ڈھنکہ سٹوڈنٹ ہوتا چار بار پی ایج ڈی کر چکا ہوتا میں پاکستان کے اوپر 23 سال میں میں نے کبھی نہیں سنا سر کہ کسی نے کسی کوئی فیملیز جا رہی ہیں تو ریسٹوڈنٹ میں گالی گلو چھولی ان کے ساتھ اور کوئی لنڈن جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ زلیل کر رہے ہیں اسلام آباد کے آئی وے پہ کسی ریسٹوڈنٹ پہ رکھیں تو وہاں پہ کسی کو زلیل کر یہ میں نے کبھی نہیں سنا یہ ہر سمیت ٹوٹر پہ اور دیگر سوشل میڈیا پلانٹ فاؤن پہ ان کی لڑائی ہوتی تھی پر اتنی ہوریفک ابیوزز اپنی فوج کو گالی دینا لیڈیز کو گالی دینا ان کی فوٹو گرافز ان کے ویڈیوز نکالنا سر یہ سب تو ایک کلچر بنائے نا پاکستان میں یہ پہلے نہیں تھا میں نے تو نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا سر بٹ اب یہ ہے سامنے آ چکا آپ کیا کریں بہت آخر میں یہ بتائیے کہ اب یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں کیسے دکھ رہی ہے کیونکہ پچھلے ہفتے تو ہم نے جو تباہی دیکھ رہی تھی پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھی لیکن اب یہ آگے کیسے فردر منیفیسٹوز کا آپ کو نظر آ رہا ہے سر یہ پرابلم سمر کرتی رہے گی جیسے پانی اوبل بھی نہیں رہا تھنڈا بھی نہیں ہے سمر کرتا ہے نا پانی ہلکہ ہلکہ سا بلبلے آتے ہیں it's going to be like that سر کبھی بھی ٹیک آف کر سکتا ہے it depends now کیونکہ جیسا میں نے بولا بھی تھا سر میں نے tweet بھی کر رہا تھا کہ اب پاکستانی آرمی کی بیٹنگ آرمی ہے عمران تھان نے بیٹنگ کر لی سر ایک انہیں پوری ہو گئی اب پاکستانی آرمی بیٹنگ کرے گی اور ان کا اوپننگ بیٹسمن فضل ریمان ہے سر جی اور ابھی 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 سادھ رزوی ون ڈاؤن سر ابھی سادھ رزوی بھی گزے گا گیم میں یعنی ان کے کئی جو ہیں بیٹسمن وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کون چھکے لگاتے ہیں یا کون آہ کیچ آؤٹ ہوتے ہیں بالکل سر ایسا ہی ہے بہت ہی آخر میں اس ساری صورتحال کو چانے کیا فورم میں کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے آپ کی ویب سائٹ اس پر ریفریکٹ کر رہے ہیں سر ہم لوگ آرٹیکلز اس کے اوپر لگاتار لکھ رہے ہیں سر ابھی لیٹس آرٹیکل ہے جنرل سید آتا حسنہ نے سر فارم جیو سی 15 کور سر اور ویڈی ریسپیکٹی فگر سکولر واریر کہتے ہیں انڈین آرمی سر تو انہوں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا سر ویڈی ریسپیکٹی جنرل سید ریٹس فریکونٹلی ویڈی ریگلر سر ویڈی ریسپیکٹی سر اور جنرل صاحب نے لکھا اس کے اوپر تفصیل سے لکھا سر ویڈی دیپ انڈرسٹینڈنگ ویڈی دیپ انڈرسٹینڈنگ آرٹیکل تو انہوں نے اپس بھی download کیجئے انڈروڈ پر بھی اور اپل پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تیڈیو کے اپس بھی انڈروڈ اپل راکور امازون پر download کیجئے اور watch تیڈیو 24 7 اور news views and entertainment thank you for watching today's talk with major gaurav آری aji موسیقی ڈیو ڈیو موسیقی ڈیو